امریکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہوش باش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گھر پہ شیمپو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ آسان ہے آسانی سے آپ گھر پہ کیمیکل فری شیمپو بنا سکتے ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسز پہ بھی یوز کریں گے تو آپ کے بالوں کو نقصان کوئی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوں گے گرمیوں میں ہم لوگ ڈیلی شورٹ لے رہے ہوتے ہیں اور بالوں کو واش کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ رف ڈرائی ڈیمیج ہو جاتے ہیں ہیئر فال کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ہیئر لاز کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ والا شیمپو گھر پہ بنائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے بہت زیادہ اچھا ہے آپ کو ڈیلی بیسز پہ بھی اگر آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور مزے کی بات ہے کہ اس میں جھاگ بھی بنتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی شیمپو میں تو جھاگ نہیں بن رہی تو اس میں وہ بھی بنے گی تین انگریڈینٹ صرف آپ کو چاہیے آملہ ریٹا اور سیکا گائی تینوں چیزیں ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کو گھر پہ بنا کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے بنا کے رکھیں یہ تینوں چیزیں آپ کے بالوں کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی بالوں کو لمبا گھنا اور مضبوط بھی کریں گے اور بالوں کو آپ کے بال جو ہیں وہ ان کو صاف بھی کریں گی اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کا انٹرک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے ہم لوگ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ریٹا لینا ہے ریٹا کیونکہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت موٹا سا اور سخت سا بیج ہوتا ہے آپ نے وہ بیج اس میں سے نکالنا ہے یہ ہمیں اس میں بالکل بھی نہیں چاہیے یہ ہمارے بالوں کے لیے بینیفیشل نہیں ہے ہمیں صرف ریٹا کے جو آوٹر سکن ہے نا ہمیں وہ جائیے تو آپ نے اس طرح سے سارے جو ریٹا ہے ان کے اندر سے یہ نکال لینا ہے بیج اس کے جب بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم تو اور محنت تو لگانے پڑے گی اس طرح سے آپ نے ایک ایک کر کے سارے جو ہیں ریٹا ان میں سے یہ بیج نکال دینا ہے اور پھر ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیر تھوڑی سی تیز کی ہے کیونکہ ویڈیو پر بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی سارے کے سارے ریٹا میں سے میں نے یہ بیج نکال دی ہیں ان کو آپ ویسٹ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں اس کا ہم نے اچھا سا پاودر بنانا ہے لیکن پاودر اس میں نہیں بنیں گا فائن سا ہمیں پاودر چاہیے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سا کوٹ کے آپ سائیڈ پر رکھ دیں اور اسی طرح سے دوسری جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے عاملہ آپ نے لینا ہے تو عاملہ کو اسی طرح سے آپ نے پیس لینا ہے اس کے اندر سے بیج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے تو اس کو نکال کے الگ سے پہنگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ساتھ ہی یوز کریں گے اس کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا پیس لیں اور اس کو بھی سائیڈ پر کسی الگ سے برطن میں نکال کے رکھ لیں یہ بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اب ہمارے پاس ہے سیکہ کا ہی اس کے اندر سے بھی میں نے بیچ نکال کے رکھ دیئے تھے وہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جانے تھی اس لئے میں نے آف تک کیمرہ نکال کے رکھ دیئے اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پیس کے ان کا پاورڈر بنانا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہیں کس طرح سے میں نے ان کا چھوٹے چھوٹے پیسز میں پہلے ان کو کیا اور سیکہ کا ہی جو ہے نا اس کے وجہ سے بیسیکلی شیمپو میں جھاگ بنتی ہے اور یہ ہمارے بالوں کو بہت اچھے سے کلین کرتی ہے اب آپ نے ایک ایک کر کے ان سب کو ڈال کے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بلکل فائن ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ لگے نا کہ یہ تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ گیلے ہیں ان میں تھوڑی نمی ہے تو آپ نے ان کو دوب میں رکھ کے خوش کر لینا ہے اگر یہ تھوڑے گیلے ہوں گے تو ان کا پاورڈر اتنا فائن اچھا سا نہیں بنے گا بلکل کمپلیٹ ڈرائے ہوں گے تو ان کا پاورڈر اچھا بنے گا اب میں نے ان تینوں چیزوں کا پاورڈر بنا لیا ہے یہ پاورڈر آپ کو بزار سے بھی مل جائے گا لیکن میں آپ کو کہوں گی سجیسٹ کروں گی کہ آپ گھر پہ بنائیں جو کالیج گوئنگ یا سکول گوئنگ گرلز ہیں تو وہ تو اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتی تو وہ بزار سے لے لیں وہ ان کے لیے وہ بھی اچھا سا رہے گا لیکن جو محنت کر سکتی ہیں وہ گھر پہ خود بھی اس کے بنائیں زیادہ اچھے سے بنتے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ساری چیزیں صاف ستریس میں ڈالی ہیں کوئی بھی آپ نے اس میں گند وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈلنے دیا تو گھر کی چیزیں بنی میں تو زیادہ پیس رہتی ہیں اور بہت اچھے ریزرٹس دیتی ہیں اب آپ نے ساری چیزوں کو ایک بول میں ڈال لینے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لینے آپ نے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں اگر آپ کا پاورڈر فائن نہیں بنا تو میرا پاورڈر بلکل فائن تھا تو میں نے اس کو چھاننا بلکل بھی نہیں ہے ایسے ہی ڈال ہے جیسے میں نے پیسا تھا اب ان کو چی طرح سے آپ نے مکس کرنے سارے انگریڈینٹس آپس میں مکس آپ پوجھیں کوئی بھی دردر الگ سے نظر نہ آئے اور اس کو بنا کے آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے بالوں میں کوئی بھی ہیر آئل نہیں لگایا ہوا یا کوئی بھی آپ نے ہیر ماسک بغیرہ نہیں لگایا ہوا تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ نے کوئی ہیر آئل لگایا ہے یا ہیر ماسک بغیرہ لگایا ہے تو آپ جو نارمل شیمپو یوز کرتے ہیں اسی شیمپو کے اندر آپ اس کو مکس کر کے یوز کر لیں تو اس سے آپ کے بعد کلین ہو جائیں گے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے پروپرٹیز کے یہ بالوں میں سے آئل یا ہیر ماسک بغیرہ نکال دیں تو یہ ڈیلی بیسز کے لیے بیسٹ ہے جو ہم ڈیلی ہیڈ واش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور باقی بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ بچوں کو یہ یوز کروایا کریں بزار والے جو کیمیکل والے شیمپوز ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہ یوز کروایا کریں یہ ان کے لیے زیادہ بیسٹ رہتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی ہیر ماسک وغیرہ یہ شیمپو آئل وغیرہ نہیں لگایا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایک بول میں نکال لینا ہے اور اس میں آپ سادھا پانی شامل کر لیں یا آپ اس کے اندر رائس وارٹر ایڈ کر لیں اگر آپ نے اس کی گوڈنیس کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے اندر رائس وارٹر ایڈ کریں میں یہاں پہ رائس وارٹر ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ آپ کی شیمپو کی جو ہے نا وہ گوڈنیس بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی تو آپ نے اتنا سا ایڈ کرنا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے نا یہ بہت زیادہ لیکوڈی ہونا چاہیے کہ آپ بالوں میں لگائیں تو وہ سارے کا سارا غائے بھی ہو جائے کہیں ختم ہو جائے اب آپ نے اس کو چی طرح سے مکس کرنا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر ایک جھاگ بن گئی ہے جھاگ بھی سیکلی سیکھا کھائی کی وجہ سے بن رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ